اسلام علیکم بھوڑا سا کم ہے 20 گرام سے اور الائچی بڑی الائچی ہے یہ چار لے لی ہوں تکڑے تیز پتہ چار سے پانچے اس کو ٹوڑ لی ہوں اس طریقے سے اور یہ پپلی ہے یہ بھی ون ٹیبل سپون کے خریب لے لی ہوں یہ اس طریقے سے ہوتی ہے اور اس کا بہت بڑی خوشبہ اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا بھی اور لونگ لے لی ہوں یہ بھی ون ٹیبل سپون کے خریب لونگ ہے شازیرہ 20 گرام اور یہ کالی مرچ تو یہ ساری چیزیں اس کو پور چیزوں کو اچھے سے ایک فائن سا پاورڈر بنا لینا ہے اس کو اور یہ بہت ہی یوسفل پاورڈر ہے یہ اس کو کلیجی میں یا بریانی میں یا جو بھی نون ویچ بناتے اس میں بہت یوز آتا ہے یہ اور یہ کم سے کم 1 مند 15 ڈیز آپ لوگ آرام سے اس کو پیس کے سٹور کر کے رکھ سکتے اور یہ جو پپلی دالی ہوں میں اکثر باورچی لوگ اس کو بریانی میں یوس کرتے اور بہت اچھا ٹیسٹ اور بہت اچھی خوشبہ آتی اس کی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے جار میں ڈال کے اس کا ایک فائن سا پاورڈر بنا لی ہوں میں اب اس کو ایک باورڈر میں نکال لوں گے تو اس طریقے سے باریک پیس کے رکھ لینا ہے اس کو جو بھی نون ویچ بنا رہے ہیں اس میں یوس کر سکتے تلاوہ گوش ہے یا کلیجی ہے یا چاوپس بنا رہے ہیں بریانی ہے تاہری میں بھی ڈال سکتے آپ لوگ یہ آل پرپس یوز مسالہ ہے تو آپ لوگ کو ضرور پسند آئیں گا ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے آپ لوگ تو اس طریقے سے اس کو ایک چھوٹے سے جار میں نکال لی ہوں میں اور یہ آرام سے 15 ڈیز چل جاتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے بلکل فائن سا پاورڈر بنا کر رکھ لینا ہے امید کرتے ہیں آپ لوگ کو ضرور پسند آئیں گا کبنٹس کر کے ضرور بتائیے اور یہاں پہ دیکھیں اور ایک مسالہ بنا رہی ہوں میں یہ جو ہے تو مٹن کری کے لیے یا جو بھی آپ لوگ کری آئٹم بنا رہے ہیں اس کے لیے آرام سے یوس کر سکتے تو یہاں پہ کچھ چیزیں لے لی ہوں یہ کالی مرس لے لی ہوں میں خش خش ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون دھانیا ون ٹیبل سپون فل پچاس گرام کاجو اور تل ون ٹیبل سپون اور یہ تھوڑی سی سوف لی ہوں میں ون ٹی سپون کے خریب سوف ہے یہ تو یہ ساری چیزوں کو اچھے سے پہلے روست کر لینا ہے اور یہ مسالہ بھی آپ لوگ آرام سے سٹور کر کے رکھ سکتے اس سے کیا ہے کوکنگ میں بہت ایزی ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اچھے سے اس طریقے سے پین میں دال کے بلکل میڈیم فلیم پہ بھون لوں گی میں اس کو سپ روست کرنا ہے اور یہ مٹن گریوی میں چکن گریوی ہو یا جو بھی مطلب نون ویج آئٹم بنا رہے اس میں یوز کر سکتے اس سے بہت اچھی گریوی بن کے تیار ہو جاتی ہے میرے چینل پہ مٹن گریوی بول کے اس میں یہی مسالہ ہے تو اس طریقے سے روست کر کے اس کا بھی ایک بلکل فائن پیسٹ بنا کے رکھ لینا ہے پوڈر جیسا فائن پوڈر بنا لینا ہے اس کا بھی تو یہ دیکھیں اس کو اچھے سے بھون لیو میں اس کو تھنڈا ہونے رکھ دوں گی میں بلکل گرم گرم نہیں پیسنا ہے اس کو بلکل گرم پیسے تو پھر مسالہ کالا ہو جاتا تو اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو جار میں دال کے پیس لوں گی میں اور اس کو بھی آپ لوگ آرام سے دس سے پندہ دن سٹور کر کے رکھ سکتے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے فائن پوڈر بنا لی ہوں میں اس کا بھی تو اس کو ایک پلیٹ میں دال کے اس کو بھی کھلا کر کے ایک جار میں دال کے رکھ دوں گی میں امید کرتی ہوں دونوں ریسیپی آپ لوگ کو بہت یوسفول رہیں گی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے ریسیپی کیسے لگی آپ لوگ کو دونوں مسالے کیسے لگیں چینل کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اس طریقے سے پوڈر کو پورا کھلا کر لی رہی ہوں تو یہ بھی آل پرپس مسالہ ہے تو یہ اس طریقے سے ہے اس کو بھی ایک جار میں نکال کے سٹور کر کے رکھ سکتے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے ریسیپی کیسے دیکھیں تینکس پور واشنگ مائی چینل اللہ حافظ سٹور کریں موسیقی